بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ ساتھ خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں خوش خورم ہوں گے آج پھر ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آپ کا حوست محمد احمد خان اپنے اس یوٹیوب چینل ڈیوائن پروپٹیز پہ حاضر ہوں بائیک پہ یقیناً سفر میں کر رہا ہوں لیکن مزہ آپ کو آ رہا ہوگا ویڈیو دیکھیں تو اس کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے پورے پاکستان سے بالاموم انشاءاللہ تمام پروپٹیز ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہ ویڈیو اس وقت میں نے فاسٹ ٹریک پہ تھوڑی سے لگائی ہوئی ہے سرگودہ سے دھرمے کی طرف میں اس وقت جا رہا ہوں اور جھال چکیاں کراس کار چکا ہوں یہ مین خوشاب میاں والی جوراباد روڈ ہے مین خوشاب جوراباد میاں والی روڈ ہے زبردست روڈ ہے یہ دھرمے کی میں نے آپ کو سائن بورڈ دکھا دی کہ یہاں سے آغاز حدود دھرمہ ہو گیا یہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر نئی مارکی بنی ہے کافی بڑی ہے یہ ابھی اس کا نام چیک کر لیتے ہیں آئی تینگ گولڈ میری کچھ اس طرح کر کے تھا یہی ہے تو یہ دھرمے میں میں اپنی جو لوکیشن ہے اس کے بلکل قریب آ چکا ہوں بنوے موڑ کا بھی یہ ایریا کلاتا ہے بنوے موڑ کا بائی پاس ہے یہاں سے سلہ والی کی طرف کو راستہ نکلتا ہے جو کہ جھنگ موڑ بانوے موڑ سے ہوتا ہوا آگے سلہ والی جاتا ہے خوشاب روڈ سے یہ لنک روڈ کی طرف جو پروپٹی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ پروپٹی یہ دیکھیں یہاں سے جب میں ٹرن کروں گا تو میں آگے آپ کو لے جاتا ہوں جو پروپٹی ہے یہ مین میں نے آپ کو ویڈیو بنائی ہے روڈ کی لوکیشن دکھانے کے لیے صرف تاکہ آپ کو لکیشن کا ایڈیا ہو جائے کہ ایکچول یہ جگہ جو میں آپ کو دکھانے چاہ رہا ہوں جو یہ ڈبل سٹوری گھار بنا ہوا ہے یہ کس جگہ پہ اگزیسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ امام بارک ہے اسی مین روڈ کے اوپر ہی جو بنوے موڑ کی طرف یا سلہ والی کی طرف روڈ جا رہا ہے بائی پاس اسی کے سامنے یہ گلی ہے امام بارکہ کے سامنے گلی ہے تین مرلے کا یہ گھار ہے جی یہ میں اب اس کے فرنٹ پہ کھڑا ہوں فرنٹ ٹیلی ویشن ہے خاتون خانہ جو انسی ہیں ان کا بیوٹی پالر ہے سنشائن کے نام سے اور انہوں نے گھر کو بھی نہائی امدہ طریقے سے صاف ستھرا رکھا ہوا ہے اور بڑی اچھی منجمنٹ ہے ان کی یہ گلی کے مناظر آپ نے دیکھے ہیں ابھی چونکہ یہ پرانے ایری ہیں پرانے ایریوں میں سے یہ علاقے ہیں پرانے محلے ہیں لیکن میں نے گھر میں ان نوتے ساتھ تھی جو اس گھر کے آنر تھے ان کے گھر کی تعریف بھی کی ہے اور ان کے اہل خانہ کی بھی تعریف کی ہے کہ جیسا سراؤنڈنگ میں ایری ہے اس لحاظ سے انہوں نے گھر کو بہت اچھا منٹین کیا ہوا ہے اس گھر کی جو قیمت ہے وہ بھی بہت زیادہ مناسب ہے وہ میں آپ کے ساتھ آگے چال کے شیئر کرتا ہوں پہلے آپ یہ اس کے واشروم دیکھ لیں ساف سرے نلکے کا بور ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ تھنڈے اور گرم پانی کے کنیکشن بھی یہاں پہ موجود ہیں جو پلمرنگ ایٹ ہاتنڈ کول وارٹر وہ بھی ہے ایکزاؤس فین چال رہا ہے ساف ستھرا واشروم ہے اور اس کے پیسے بھی بہت سارے مناسب ہیں تین مرلے پورے تین مرلے کی یہ پروپٹی ہے میں اس کی فرد جو انسی ہے وہ آگے آپ سے شیئر کروں گا اس کی کوپی نکلی تو ایک سال پہلے کی ہوئی یہ پرانی فرد ہے لیکن اس کے اوپر جو تین مرلے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا ڈبل ٹائل کے ساتھ اس کا گارڈر ٹی ارن والا چھاتا ہے یہ اس کا کچن ساف ستھرا سا ماشاءاللہ سے جو ماربل کی یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ماربل کا کام ہوئا ہے گول بول سنک لگا ہوئا ہے سٹینلس سٹیل میں اور چھوٹا سا کچن ہے چھوٹا سا گھار ہے چھوٹی سی فیملی کے لیے سمال بجٹ فیملی کے لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے کہ یہ کافی بڑا کمرہ ہے اس میں دیکھیں بیٹ بھی ہے ایڈریسنگ بھی لگا ہے علمارییں بھی لگیں ہیں تقریبا انہیں کافی بڑا کمرہ ہے دو گارڈروں کے والا کمرہ ہے تو لینٹر والا حساب ہوتا تو ہم ذرا اس کو اور طریقے سے مہیر کرتے ہیں گارڈروں میں ہم کہتے ہیں دو باقی یہ ڈالڈلی ہوئی اس ڈالڈ کے بیک سائیڈ کے اوپر آپ اس کو ایضا روم بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ اپنا سمان سٹور کرنا چاہیں وہ بھی آپ یہاں پہ سمان سٹور کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ اب بین چیز یہ ہے کہ جو نمبر آپ کی سکرین پر اس وقت چل رہا ہے یہ آنر کا نمبر ہے اگر آپ آنر سے ڈریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں آپ ان کیس دیئے گئے نمبر 0301 701 591 پہ رابطہ کر کے ان سے باتچیت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی بارگیننگ کرنا چاہیں اب لیکن اس میں بارگیننگ والا انسر بہت کم ہے پرائس میں آپ کو اس کی بتاتا چلوں جی پچیس لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے جو کہ آپ نے اس ویڈیو کے تھامنل میں بھی دیکھ لی ہوگی یہ چھوٹی سی سٹیرز ہیں سیپریٹ ڈور ہے سامنے اوپر بھی ایک کمرہ ہے کچن اور چھات ہے تین مرلے کا یہ گھر ہے بنا ہوا ڈبل سٹوری اوپر انہوں نے چھے ہزار پر رنٹ کی اوپر اپنے ہی ایک عزیز کو دیا ہوا ہے گھر یہ واش روم ہے باہر سنکھ لگا ہے سوری واش بیسن لگا ہے یہ اوپر کا واش روم ہے چھے ہزار اوپر انڈ پر دی ہے نیچے خود رہ رہے ہیں چونکہ اندر فیملی ہے میں اس لیے زیادہ مزید اندر سے ویڈیو نہیں بناوں گا یہ کچن ہے اوپر کا اوپر میڈیم سا کام ہے بہت زیادہ مطلب گزارے لائک ہے چھوٹی فیملی کے لیے چھے ہزار مٹھا پانی ہے یہاں پہ گیس گھو میں ہے ان کی گیس کی اپلیکشن دی ہوئی ہے سامیٹ کی ہوئی ہے وہ ہونا باقی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ صاف سترہ سا چھوٹی سی فیملی کے لیے اور چھوٹے کم عمدنی والے لوگ کے لیے بہت ہی معقول گھار رہا ہے سراؤننگ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ گنجان آبادی یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں بجلی ہے اور میں آپ کو بھی نیتے چل کے ان کے یو پی ایس کی جو انسٹالیشن ہے وہ بھی دکھاتا ہوں یو پی ایس کی انسٹالیشن گھر میں ہوئی ہوئی ہے اور جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی ریزنیبل ہے پچیس لاکھ چونکہ آج کل چھوٹے فیملیز میں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں یار شہر کے قریب ہمیں گھر مل جائے جہاں سے ہمیں شہر میں آنا جانا بچوں کی ساکول اور ان کی تعلیم کے لیے ہم شہر سے قریب ترین اور پیسے بھی کم بھرنے پڑیں یہ ان کی فرد ہے جسے ہم مثل میاد بھی کہتے ہیں یہ ان کا ختونی نمبر ہے 52 سے لے کے 63 تک اس کے بعد میں آپ کو اس کا جو رکب ہے وہ بھی دکھاتا ہوں سالم کھاتے میں رکب ہے اس کا یہ تین مرلے ٹھیک ہے تین مرلے اور 002 فٹ ہے اور سالم کھاتے میں ہے یہ فرد مثل میاد جونسی ہے اور اس کی آپ کو ڈیٹ چیک کرواتا ہوں ابھی یہ چودری اقبال اقبال چودری صاحب کے سائن ہے جو کہ یہاں کے لوکل پٹواری ہیں یہ ان کی ڈیٹ جن انیس نو دوزار انیس پچھلے سال کی فرد نکلی ہوئی ہے آپ کو یہاں پہ انسٹالیشن دکھا دیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہے اگر آپ بھی اپنی ویڈیو کو انلسٹ کروانا چاہتے ہیں اپنی پروپٹی کو انلسٹ کروانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پبلیسٹی کریں نیچے دیئے گئے ہمارے دوسرے نمبر پر رابطہ کریں نیکس ویڈیو تاکلی دیں مجھے دیں اجازت بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ